بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کافی دنوں سے کافی لوگ کومنٹ کر رہے تھے کہ تھائرائٹ کے بارے میں ویڈیو بنائیں اور یہ آج سب سے زیادہ ریپیٹلی ایکسپروٹنگ ڈیزیز ہے سب زیادہ سے اسے پھیل رہی ہے یہاں نہیں پوری دنیا میں اس کی وجہ بھی آج بتائیں گے اور آپ کو سمٹم اور اس کے فنکشن بھی بتاؤں گا تھائرائٹ کے دو ادہ ستارہ میں جو انڈیا میں سٹیڈی ہوئی تھی وہ چونتیس پرسنٹ لوگ ہائپو تھائرائٹ تھے ہائپو کا مطلب ہے کم فکشن کر رہے تھے ہائپر کا مطلب ہوتا ہے زیادہ پینسٹھ فیصد ان میں عورتیں تھی یہی امریکہ میں دو کروڑ امریکن جو ہے ان کو تھائرائٹ کا مسئلہ ہے اور ساٹھ فیصد لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے بیماری کا اس امریکہ میں بھی پانچ سے آٹھ گنا زیادہ عورتیں ہی ہیں اس رزق میں ہمارے یہاں تھوڑا سا فرق ہے ہمارے یہاں اصل وجہ ہائپو تھائرائٹ کی آئیڈین کی کمی ہے خوراک میں آئیڈین نہیں لیتے ہم ہماری زمین جو ہے وہ بانچ ہو چکی ہے اس میں آئیڈین نہیں ہے زمیدار خات جو ہے یوریا پٹاشیوم اور غیرہ ڈالتے ہیں آئیڈین نہیں ڈالتے کیونکہ سوڑی مہنگی بھی ہو گئی ہے ہمارے یہاں بھی بیس پرسنٹ عورتیں ہیں اور دس پرسنٹ مرض ہے ٹوٹل ایک سٹیڈی میں تیس سے ستر پرسنٹ لوگ ہائپو تھائرائیڈ یا ہائپر تھائرائیڈ کے تھے میکن ویسٹر ورڈ میں امریکہ یورپ میں نوے پرسنٹ جو ہائپو تھائرائیڈ ہیں وہ آٹو امیون ڈیز ہے وہ آٹو جیسے ہم باقی آٹو امیون ڈیسائیڈر ہیں وہ جیسے ہم بتا رہے تھے وہ یہاں بھی وہی مسئلہ آ رہا ہے اور اس کے لیے آگے بھی انشاءاللہ ڈیٹیئر میں بھی آپ کو بتاؤں گا ڈائیٹ سارا کچھ یہ بھی ایک سم کی ہمارے یہاں ڈیٹی ڈیزیز ہی ہے آئیڈین نہیں کھا رہے آئیڈین زیادہ ہوتی ہے سی فیڈ میں سمندر کے خوراک میں سمندر کی سبزی سمندر کی مچھلیوں میں زیادہ ہوتی ہے تو وہ آویلیبل نہیں ہے ہمارے یہاں اچھا آج میں آپ کہتا ہوں تھائرائیڈ ایک بٹرفلائی تتلی کی طرح کا گلینڈ ہے ہمارے گلے کے بلکل نیچے ہوتا ہے اس کے دو لوگ ہوتے ہیں رائٹ اور لیفٹ اور اس میں سے اصل اس کو جو کنٹرول کر رہا ہے وہ برین میں ایک پچوٹی گلینڈ ہے وہ سارے اس کو کنٹرول کرتا ہے جتنے بھی ہمارے انڈوکرائن گلینڈ ہیں یہ سارے اس کو پچوٹی ریلیز کنٹرول کرتا ہے یہ ایک جب آسان سا خاکہ ہے پچوٹی گلینڈ سے ٹی ایس ایج تھائرائیڈ سلمٹنگ ہارمون یہ تھائرائیڈ کا ہارمون نہیں ہے ٹی ایس ایج یہ پچوٹی کا ہارمون ہے اور پچوٹی انڈر کنٹرول ہے ہائپو تھالمیس کے تو سپریم کنٹرول ہائپو تھالمیس کے پاس ہے تو جب وہ تی ایس ایجی دید ہوتا ہے تھاریڈ تھاریڈ پھر آگے تی فور تی تھری بناتا ہے ہارمون بناتا ہے یہ ایک ترتیب ہے کیسے بناتا ہے یہ میں آپ کو آگے بتاؤں ہماری باڈی میں چالی سے ستر ٹریلین سیل ہیں اور ہر سیل کے اوپر تھاریڈ سیپٹر ہے یہ واحد ہارمون ہے جو باڈی کے ہر سیل کو افیٹ کرتا ہے اس لیے یہ بہت امپارٹنٹ ہے اور یہ ایک سام کا تھرمو سٹیڈا باڈی کا ٹیمپریچر بی ایم آر سب منٹین کرتا ہے اس کے بڑے بڑے فنکشن سب سے زیادہ امپارٹنٹ اور گروت میں ہے بچے میں اگر آپ عورت پرگنٹ ہو جائے حمل میں اگر ماں میں آئیڈین نہیں ہیں تو بچہ کا برین گروت نہیں ہوگا اور وہ بونے جیسے پیدا ہوتے ہیں دوستہ برین ڈیولمنٹ میں اس کا بہت رول ہے اور میٹابولزم پروٹین فیٹ سب کو میٹابولزم کرنے میں اس کا بہت رول ہے اسی طرح انرجی میٹابولزم ہے باڈی ٹیمپریچر منٹین کر رہتا ہے موڈ مزاج برین کو افیٹ کرتا ہے کنسٹریشن برین کی آئی کیو یاداش میموری سب اسی میں آتا ہے آئیڈین کمی یا تھائریٹ گلینڈ کی کمی ہوگی تو یہ سارے اس کے فنکشن ہیں جو وہ منٹین کرتا ہے ہارٹ ریٹ میٹین کرتا ہے ہائپر ہوگا تو ہارٹ ریٹ تیز ہوگا ہائپو ہوگا تو ہارٹ ریٹ لو ہو جائے گا نروس سسٹم کو نظام بھی ایسے ہی ہے سدھی ٹینشن ہوگی ڈپریشن ہو جائے گی اگر ہائپو ہوگی تو آنتروں میں جتنی چیزیں اپزابشن ہوتی ہیں اس میں اس کا بہت اپارٹنٹ رول ہے مرسل میں بہت اپارٹنٹ رول ہے اور فیمیلز خاص کر اووری اور ٹیسٹی دونوں میں میشو سیکنڈ پہ رول ہے انفرٹلٹی میں اس کا بہت اپارٹنٹ رول ہے دونوں میں مطلب آپ کسی سسٹم پہ افیکٹ کر لیں اس کا افیکٹ ہے تھاریڈ ہارمون کا یہ اپنے ذہن میں رکھ رہے ہیں دوسرا سانس لینے میں اس کا رول ہے جائنٹ وغیرہ میں اس کا بہت زیادہ رول ہے اپارٹنٹ ہے اور یہ تو اس کے فنکشن تھے میں نے موٹے موٹے بتائی ہے ہر سسٹم کے باڈی کے ہر سسٹم پہ اس کا اثر ہوتا ہے سمٹم علامات کیا ہیں سب سے زیادہ اگر تھاریڈ ہارمون کم ہو گئے میں نے بتایا تھا کہ انرجی پوڈیوس کرتا ہے بی ایم آر بڑھاتا ہے تو ویٹ بڑھے گا اس کا یہ پچان ہے ہائپر ہوگا تو ویٹ کم ہوگا اس کو اب اٹھا کر لیا فیٹیگ ہوگی تھکن ہوگی بال گریں گے سب سے پہلے آئی برو کے بال یہ آنکھوں کے اوپر جو ہوتی ہیں بھوئیں یہ گرنا شروع ہوتے ہیں عورتوں میں خاص کر اور اس کے بعد انگزائیٹی ڈپریشن موڈ خراب کبز بھی بہت ہو جائے کیونکہ میں باتا ہے کہ آنکھوں میں بھی ساری ابزارپشن اسی کے وجہ سے ہوتی ہے سکن آپ کے کریک ہو جائے گی نیل آپ کے کریک ہو جائیں گے اس پر بھی فیکٹ آئے گا اور دوسرا سب سے بڑا جب آئیوڈنگی کمی ہوگی تو گلینڈ پھول جاتا ہے گوائٹر کہتے ہیں اس کو اسی کے ساتھ اس کا سب سے بڑا تین چاہ لوب آجائے گا اس میں خطرہ ہوتا ہے یہ جو پھولی ہیں نوڈیول کہتے ہیں ان کو ان میں کینسر میں ٹرانسفر ہونے کا خطرہ دیتا ہوتا ہے اس لیے زیادہ اس کا اپریشن کر کے اس کو نکال دیتے ہیں آپ فوٹو میں دیکھیں گے ایسے آپ کو نظر آئے گا یہ کرے ایک اوپر سو جو گی تھوگ نکلیں گے تو یہ موف کرے گی اس کے بڑی پچھان یہ ہوتی ہے جو یہ آپ تھوگ نکلیں گے موف کریں گی اور یہ ہمارے پاڑی علاقوں میں ازاد کشمیر ہے گلگت ہے چترال ادھر زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہاں آئیڈین بہت کمی ہے آئیڈین زیادہ تر کس زمینوں میں جو سمندر سے سو میل کے نزدیک نزدیک جو علاقے ہیں وہاں آئیڈین رچ ہوتا ہے اور سمندر کی خوراک سمندر کی گھاس اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے آئیڈین دوسرا اس کا یہ انفرٹیلٹی ہو جائے گی بانچپن ہو جائے گا دوسری سردی بہت لگے گی مریض کو ٹھنڈ لگے گی اس کا فیر ہوگی ہائپر میں گرمی بہت لگے گی اچھا ہیر لاس یہ بھی سب سے بڑا فیکٹر ہے اس کا بال بہت گر جاتے ہیں اس سے گنجہ پن شروع ہو جاتا ہے عورتوں میں بھی دوسرا میں جیسے بتایا تھا کہ گلوٹے لیکی گٹ ہوتا ہے لیکی گٹ ہے بہت سے بھی ماری اٹو میون ڈزیز میں سب سے پارٹن رول اسی کا ہے اس کا ڈیٹیل میں میں نے لیکچر فارٹی ٹو میں اس کا ذکر کر دیا تھا آپ اس کے لیے لیکچر فارٹی ٹو دیکھ لینا مسل میں درد ہوگی پٹھوں میں کچھاؤ ہوگی سوجن ہو جائیں گے میں نے بتایا تھا آپ کو دوبارہ اس کو رپیٹ کا دیتا ہوں بڑے بڑے ناخون آپ کے بٹل ہو جائیں گے ہیر لاس ہوگا درائی سکیلی سکن ہو جائے گی پتہ لگ رہا ہے یہ سمٹم ہے اس کے بھوک ختم ہو جائے گی آپ کی آپ کو سٹھنڈ بہت لگے گی کانسٹیپیشن ہو جائے گا اور ویٹ گین ہو جائے گا یہ بڑے بڑے اس کے علامات بتایا تھا اس میں درد ہوگی مسل میں درد ہوگی ویکنس بہت زیادہ ہو جائے گی اور ریفلیکسز اگر جب چیک کریں گے ڈاکٹر تو وہ سارے ویک ہو جائیں گے ہاتھ سنوانے شروع ہو جائیں گے سنڈروم ایک بہت بڑی وجہ ہے اس کے انگلیوں میں سن ہو جاتی ہیں اڈیما ہو جاتا ہے سوچ پڑ جاتی ہے پاؤں میں گردے کو افیٹ کرتا ہے گردے میں بہت زیادہ پرابنم مانا شروع ہو جاتا ہے اور دوسرا عزمت ہے آواز پیچھے اگر پیچھے پریس کرے گی تو سانس کی اور آواز کی تکلیف ہو جائے گی بار کے طرف آئے گی تو وہ کاسمیٹرگ ریزن ہے پھر سجلی کرنی پڑتی ہے سوگوائٹر کہتے ہیں ہارٹ سلو کر دیتی ہے لیبیڈو ریڈیوز کر دیتی ہے اور سب زیادہ محصو چینجز یہ اس کے بڑے بڑے سمٹم ہیں یہ ڈاکٹر بھی یہی کہہ رہا کہ تھائرائیڈ اتنا کمپلیکیٹیڈ ہے کہ بارڈی کا ہر سسٹم لنک ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ کمپلیکیٹیڈ ہے اچھا اس کا سپیشلسٹ جو ہے وہ ایک تھوڑا سا تعریف کرا دوں کیونکہ انڈوکرینالوجسٹ آپ کے تھائرائیڈ کا پینکریاس کا اووری کا اور بریسٹ ٹیسٹی ایڈینل گلینڈ کا جو سپیشلسٹ ہے اس کو انڈوکرینالوجسٹ کہتے ہیں یہ سارے انڈوکرین گلینڈ ہے اس لیے اگر یہ اولیبل نہ ہو تو پھر جنرل فزیشن چیک کرتا ہے تو کوشی یہ کرنی ہے آپ نے کہ انڈوکرینالوجسٹ جو ہوگا اس کے پاس لے جانا ہے دوسرا یہ ویڈیو میں جنرل نالیج کے لیے بنا رہا ہوں اصل دوائی آپ نے اپنے ڈاکٹر سے ہی لینی ہے جا کے کیونکہ یہ ایک اوورنس کے لیے ہے میں اگلے لیکچر میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ٹیسٹ کیسے کرتے ہیں ڈیاغنوز کیسے کرتے ہیں اس اگر لیکچر میں پھر ٹیٹمنٹ گوارے ڈسکس کریں گے اچھا جی اللہ حافظ